اسلام علیکم فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹیمارٹر پیاز اور لیسن کی چٹنی اور ہم نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ اس کو سٹور کر کے بھی کھا سکتے ہیں کئی ہفتوں تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں تو یہ مزیدار سی چٹنی آپ سائیڈ ڈیش کے طور پر آپ اس کو کھا سکتے ہیں پڑاٹھے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو چلیے اس کی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس چٹنی کو بنانے کے لئے ہم نے دو عدد پیاز لی ہے درمیانے سائز کی ٹیمارٹر آدھا کلو ہے گول والی لال میرچ ہم نے لی ہے پندرہ عدد میں نے لی ہے یہ لہسن ہم نے لے لی ہے آٹھ جوے اور زیرہ ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون ادرک کا چھوٹا سا ایک پیس لے لیا ہے ہم نے اور اب ہم پیاز کو کٹ لیں گے موٹا موٹا کٹ لیں گے تو سب سے پہلے میں پیاز کٹ رہی ہوں زگوگی نہیں کہ اس کو بھاگی کٹیں آپ جیسا دل چاہے کٹ لیں اس کو تو اس طریقے سے میں دونوں پیاز کو کٹ کے پھر بتاتی ہوں آپ کو اب ہم ٹیمارٹر کٹیں گے اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو ہم پھیک دیں گے اور ٹیمارٹر کو بھی ہم موٹا موٹا کٹ لیتے ہیں اس طریقے سے تو اسی طریقے سے میں باقی کے ٹیمارٹر بھی کٹ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے ٹیمارٹر کٹ لیا ہے اور اب ہم ادرک کٹ رہے ہیں بارک بارک تو اب ہم ان کو بلینٹ کریں گے تو پھر اس کے لیے میں نے یہاں پر مکسی کا جار لے لیا ہے اس میں ہم ٹیمارٹر پیاز اور ادرک ڈال کر ان کو ہم ان کا پیسٹ بنا لیں گے پر لیکن بہت زیادہ ان کو سمود نہیں کرنا ہے تھوڑا موٹا دردرہ سا ہی رکھنا ہے بلکل اس کو بارک نہیں پیسنا ہے تو چلیے اب میں اس کو پیس لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے پیسٹ بنا لی ہے اس کی یہ دیکھیں اب میں اس کو ایک بال میں نکال لیتی ہوں تو اب ہمیں لہسن اور لال مرچ اور زیرہ یہ تینوں چیزیں ڈالیں گے اس میں اور ان کو بھی ہم پیس لیں گے ان کو ایک دم بارک پیس لیں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ آسانی سے یہ چل جائے تو اب میں یہ پیس لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے مرچ لہسن اور زیرہ یہ تینوں چیزوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ سی میں ڈال دیتی ہوں ایک جگہ کر لیتی ہوں اور ضائع نہیں کریں گے ہم اسے بلکل بھی تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی نکال لیا ہے تو اب میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو چلیے اب ہم یہ چٹنی فرائی کرتے ہیں اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں میں اب یہ پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اس میں نمک ڈالوں گی پہلے میں سابت دھنیا کرش کیا ہوا ڈال گئی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک حسب زائقہ میں نے ڈالا ہے تو اب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں تو اب ہمیں اس کو میڈیم آنچ پر اتنی دیر تک پکانا ہے کہ ٹیمارٹر کا جو بھی پانی ہے ان مسالوں کا وہ خوشک ہو جائے تو ان کو ہمیں لگاتار چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے تو اس کو پکنے میں پندرہ منٹ لگیں گے تو پندرہ منٹ تک ہم اس کو پکنے دیتے ہیں یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں کافی پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے پر لیکن ابھی بھی اس میں کسر باقی ہے تو اس کو بلکل ایک دم ہمیں خوشک بنانا ہے کیونکہ ہمیں سٹور کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس چٹنی کو بنا کر آپ کئی ہفتوں تک یوز کر سکتے ہیں فریج میں آپ رکھیں اس کو بنانے کے بعد اور یہ پرارٹھوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگتی ہے یا پھر آپ کسی بھی سبزی وغیرہ کے ساتھ اس کو سائٹ ڈش کے طور پر کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹری بنتی ہے یہ تو یہ دیکھئے چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں گیس کا فلم بن کر دیا یہ دیکھئے ہماری بہت ہی مزے دار سی ٹیمارٹر لہسن اور پیاس کی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے بہت ٹیسٹی بہت مزے کی بنتی ہے یہ اور اس کو آپ ایزیلی سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ پرانٹھوں کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیس آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سبسے پہلے مل سکے موسیقی